بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے ناظرین کے لئے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں حجت کا کوئی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی صرف تین دن سورہ کوسر کا یہ وظیفہ کر لیں سورہ کوسر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ نے یہ وظیفہ صرف تین دن کرنا ہے وظیفہ جمعیرات جمعہ ہفتہ تین دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے دروش شریف لازم پڑھیں آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے یہ صورت قرآن پاک کے تیسوے پارے میں ہیں آپ نے جمعیرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعیرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر دروش شریف پڑھ لیں ایک ایک بار اس کے بعد آپ ایک سو انتیس بار ون ٹوئنٹی نائن ٹائمز سورہ کوسر پڑھ لیں صبح نماز فجر پڑھ کے اس وظیفے کو کریں پھر نماز اثر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں پہلے اول آخر دروش پاک پڑھ لیں پھر درمیان میں ایک سو انتیس بار سورہ کوسر پڑھ لیں اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت پورا دیان آپ کا وظیفہ پر ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا پورا دیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے بات آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے ٹھیک ہے ناظرین عمل بہت آسان ہے کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے صرف تین دن کرنا ہے نماز فجر نماز اصح ایک دن عمل کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں دن اسی طریقے سے یہ عمل کیجے گا ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی اولاد کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کوئی قسم کی بیماری ہے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اس عمل کی طاقت سے اجازت دیجئے اللہ حافظ